السلام علیکم اکثر بچے صبح سکول اور کالج جاتے کیونے ناشتہ نہیں کرتے ان کے ناشتہ نہ کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں وہ ذہنی طور پر پریشان ہو سکتے ہیں انہیں بس کے نکلنے کا خوف ہو سکتا ہے انہیں کالج یا سکول جلدی پہنچنا ہوتا ہے کبھی ان کا یونی فارم پریس نہیں ہوتا کبھی بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا یا اکثر بچوں کو پیٹ کی میدے کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ کریں ناشتہ نہ کرنے کے کئی بڑے نقصانات ہیں ناظرین جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے انہیں زیابیتس یعنی شگر کا خطرہ رہتا ہے ناشتہ نہ کرنے والوں کا جسمانی وزن میں اکثر اضافہ دیکھا گیا ہے ناشتہ نہ کر کے جانے والے سبوٹ کے ناشتہ نہ کرنے والوں کا مزاج میں چرچڑا پانا جاتا ہے یعنی ایسے لوگ جو ناشتہ نہیں کرتے وہ سارا دل چرچڑے پان کی وجہ سے لڑائیاں جگڑے کرتے رہتے ہیں ڈیر ویور جسمانی اور ذہنی توانائی کے لیے ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے ایسے بچے جو سبوٹ کے ناشتہ کر کے سکول کالج نہیں جاتے ان کے مقابلے میں جو بچے ناشتہ کر کے سکول کالج جاتے ہیں وہ ذہنی طور پر انتہائی ذہین ہوتے ہیں فتین ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہر کام میں دلچسپی لیتے ہیں وہ دوسرے بچوں سے آگے ہوتے ہیں ناظرین انسانی کردگی کو متاثر کرنے میں ایک اہم کردار ناشتہ نہ کرنے کا بھی ہے یعنی جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ اپنے دفتروں میں اپنے فیکٹریز میں اپنے کام کی جگہ پہ متاثر زندگی گزارتے ہیں یعنی وہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر انہیں اتنی طوارائی نہیں مل رہی ہوتی جتنی انہیں چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا سارا کام سارا دن ڈسٹرب رہتا ہے اکثر مریضوں کو ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے ناظرین اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ناشتہ نہ کرتے ہوں ناشتہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر جو لوگ ناشتہ کرنے کو اپنی روٹین بناتے ہیں تو ساری زندگی ہستے کھیلتے اور فریش رہتے ہیں کیونکہ ان کی صبح کی ابتدا میں انہیں تبنائی مل جاتی ہے ان کا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے اگر آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایکٹیو رہے آپ کے جسم کے اندر تبنائی بری رہے تو پھر صبح و ناشتہ ضرور کیجئے شکریہ